باری شہر کی ایتحاسک امارتوں کا کوئی رکھ رکھاک دکھائی نہیں دے رہا ہے دردشا کے چلتے باری شہر کا ایتحاسک گھنٹا گھر پوری طرح آتی کرمن کی چپیٹ میں ہے وہیں ایتحاسک قلعہ گیٹ بھی دردشا کا شکار ہے شہر کی نگر پالکہ نے گیٹ پر سوچالائے اور موترالائے بنا کر گندگی کو بڑھاوا دے کر شہر کی سندرتہ کو بگاڑ رکھا ہے باہر سے آنے والے لوگ جب اس قلعہ کی دردشا کو دیکھتے ہیں تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے ہیں ایتحاسک قلعہ گیٹ تیروی سے چودوی شتابدی کے بیچ بنا ہے جو افغانی شہلی کی امارت ہے اس قلعہ کے کافی حصے کے لوگوں دوارہ اتی کرمن کا شکار بنایا جا چکا ہے اس کا مکھے گیٹ جو شہر کی سندرتہ کو بڑھاتا ہے وہ بھی اتی کرمن کی بھیٹ چڑھ رہا ہے سکشک کملے سیادف کا کہنا ہے کہ باڑی کا قلعہ گیٹ تیرہ سے چودوی شتابدی کے بیچ بنا ہے اس کو افغانی شہلی میں بنایا گیا تھا جس کے بعد مغلو نے آ کر اس میں کچھ فیر بدل کیا اس کے اندر سے اوپر جانے کا راستہ اور پہریوں کے رہنے کے کمرے بھی بنائے گئے ہیں اس کا مکھے درواجہ جو کبھی راتری میں بند ہوا کرتا تھا کافی بجنی ہے اور مجبوط لکڑی کا بنا ہے یدی اس گیٹ کو پھر سے صحیح کر آیا جائے تو یہاں لوگوں کے آکرشن کا کندر ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے پرشاہشن کو اس پر وشش دھیان دینا ہوگا آس پاس لگنے والے ٹھیل ڈخیل والوں کے لیے دوسری جگہ چنیت کر ان کو وہاں شفٹ کیا جائے آس پر اپنا دیان دے تو یہاں پہ جو بھاری لوگ جو آرتے ہیں اس کو دیکھیں اور نہا رہے ہیں اس کو بہت اچھا لگے گا اور اپنے دورائی یہ ہی ہے یہ ماتر اپنے دولپورن بیلے میں آگا جدی یہ دیکھ ہے تو باڑی کا یہ مین گیٹ ہے جو اسی کی نام سے جو کبھلے کا گیٹ ہے اس کے نام سے یہ بہمس ہے اور باڑی کی یہ سو گھنڈ کی اتنی بھی سرکاری جو بلڈنگ ہیں وہ جو کرمچاری ہیں یہاں اور واپس ہیں وہ سبھی یہی ہیں یہاں وہ ایس ڈی ام ہے موسکانڈی بورڈ ہے وہ کسی یہاں ہیں لیکن کسی کا کوئی بیان کوئی ہے نہیں اور انہی بھی اندرکی کی وجہ سے اس بلڈنگ کی اس مین گیٹ کی کنڈیشن کراب ہو دی کلے کے بائیں اور پارک کے بغل میں نگر پالی کا دوارہ ناغرکوں کے پرسادھن کے لیے مورترالے شوچالے بنا کر گندگی کو بڑھاوا دیا ہے جو اس کی سندرتہ کو نشٹ کر رہا ہے اس کو لے کر شہر کے ناغرکوں نے مانگ کی ہے کہ نگر پالی کا مورترالے اور شوچالے دوسری جگہ بنوائے ساتھ ہی اس کلے کے گیٹ کا جیرنوں دھار کرانے کے ساتھ صاف صفائی کرائی جائے جس سے سہر کی یہاں ایتیحاسی کے مارت لوگوں کے آکر شڑکا کے اندر بن سکے میرا کہنا یہ ہے پترگار مودہ کہ راجستان سرکار نے پوراتت بواہ کی جتنی بھی جگہ جو ڈلی ہیں جیسے کہ ہمارے راجستان میں جلا دولپور میں باڑی تحصیل میں تالہ صحیح ہے اس کے لیے پانس سات کروڑ کے کا مکسمنٹری جی نے بجٹ دیا تھا پوراتت بواہ کی طرف سے بجٹ دیا تھا لیکن باڑی کے اندر جو مارت پڑی ہوئی ہیں جن باڑی کے اندر ہمارے کلا جرد پڑا ہوئی ہے شہر کے جاگروپ ناغرک گلیش کمار سرما آئرویت چکتسا کیوم جگنات کولی کا کہنا ہے کہ ورسوں سے یہاں ایتحاسک امارت دردسہ کا شکار ہے نگر پالکہ کو اس امارت کے بغل میں جو موترالے شوچالے بنائے ہیں جن سے لگاتار گندگی ہو رہی ہے نکلنے والے راہگیروں کو بدبو کا سامنا کرنا پڑتا ہے کلے کے مکھی گیٹ کی مرمت کر اس پر آکرشک لائٹنگ کرنی چاہیے جس سے آنے والے لوگ اسے دیکھیں اور شہر کی سندرتہ کو نہار سکیں وہیں یوبا ناغرک وجہ سنگھ یادب کا کہنا ہے کہ یہاں ایک ایتحاسک امارت ہے جس کے دونوں طرف سے گیٹوں کی سندرتہ کو بڑھانے کے لیے رنگائی پتائی کرائی جائے اس پر گندگی کا نشان بنے سوچالے اور موترالے ہٹائے جائیں انہیں دوسری جگہ استحابت کیا جائے اور اس پر لائٹنگ کی جائے جس سے راتری میں بھی یہاں ایتحاسک امارت کی خوبصورتی دیکھ سکے چل رہا ہے جلے میں کوئی جانکاری میں آتا نہیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے باڑی میں ایک کلا گیٹ ہے اس کا دروازہ ہے کلے گیٹ کے ٹھیک بھائیں اور سوچالے اور موترالے بنا رکھے ہیں یہ یہاں کا نگرپالی کا پرساسن بھی دھیان نہیں دے رہا اور پراتتی بواہد میں بھارے دواری جو مہاراج بھاگ میں چلتی تھی وہ اس کا جیندوں دار ہونا تھا وہ بھی اس کے بارے میں کوئی دھیان نہیں ہے جتنی بھی پراتتی بواہد کے دوارا پراتین احتیاسک بیلڈنگ ہے ان کے بارے میں دیکھ رہے کرنی چاہیے تھی پرانتو پرساسن پتا نہیں کیوں راجستان سرکار یا اکیند سرکار اس کے بارے میں کیوں نہیں دیان دیتی کہ باڑی میں اتنے اتنے درسنی اسطن ہے گھنٹا گھر یہاں مکھے باجار میں چلتا ہے اس پر اس کی گھڑی کو دیکھنے کے لیے گھنٹا بلتا تھا وہ بلکل جیل سین ہے جاری ہے جو کلے کی دیوالے تھیں بلکل جو کلہ کچھینی کا پریسر ہے یہاں پر تحصیل چلتی ہے اور آج نئے سریعے سے بنوائی جائیں تو پتہ نہیں کتنا کروڑوں روپے خلچ ہوں گے اس احتیاسک سامک گل کو دھروار کے لیے اتنا پیسہ بہایا جاتا ہے پر پتہ نہیں کون کیا اس کی دیکھ رکھ کر رہا ہے ساری باؤنڈریاں گھر گئیں سارے انکروچمنٹ ہونے لگ گیا دن پر دن آکرم مجھے نہیں کہتے ہیں کبجہ کرنے والوں کا حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں کوئی اس کے بارے میں بلکل دھیان نہیں ہے ملترا سے تو اس طریقے سے بنائے کہ اس کی دیوال کے نیچے لے گھر لال پتھر جہاں دھولپور جلے کا پرشد تھا اس دھولپور جلے کے پتھر کی کلا جہاں پر دھولپور جلے کا آگرہ میں گیا ہے اکثر دھام میں گیا ہے یہاں جو مندر میں جو اہدیا میں مندر بن رہا ہے اس میں گیا ہے اس نے یہاں کی پرند باری میں کسی کا بھی ایسا دھیان نہیں ہے میں پرساسن اور سرکار سے یہ دیویدن کرنا چاہوں گا اس کے پرتی دھیان آکرشت کریں اور یہ یہ ایسا پراتت بہت کو تھوڑا سا دھیان کرائیں کہ بھائی باری پہ بھی احتیاسک محل ہیں یہاں ایک سوہ سوہ کا محل ہے جنگل میں وہ بھی چل رہا ہے ساتھ کیا رہی ہیں یہ لٹیلا کی گفہ ہے ان کے باروں کوئی کسی کا دھیان نہیں ہے کہ اگر یہ دھیان ہو تو ہمارے سرکار پر یا ہمارے دیس اور سماج کے لیے یہاں پراکرت سمپدہ کو ضرور رکھنے کے لیے احتیاسک بیڑنوں کو دیکھنے ارکنے گئے جو آرکیلوجی کا بیوہاگ ہے وہ تھوڑا اس طرف سے دھیان دے تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ہم آپ کے بہت بہت آواری ہیں بہت بہت دنیواز